بسم اللہ الرحمن الرحیم عموماً بہت سارے مسائل کو ہم یہاں چڑھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ان اکابرین کو جن کے جدوجہد کے نتیجے میں جن کے قید و بند کے نتیجے میں جن کے قربانیوں کے نتیجے میں اس ایوان کا قیام ممکن ہوا جس میں ہم آج یہاں بیٹے ہیں ان شہدہ میں سب سے پہلا نام خان شہید عبدالسامت خانہ چگزئی کا ہے جنہوں نے جنرل عیف خان کی پوری عامریت کے دور کو انہوں نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزارا اور پھر ون مین ون ووٹ کے لیے اور صوبوں کی دوبارہ بحالی کے لیے ان کی اس قربانیوں کے بدولت اس ملک میں ون یونٹ کا خاتمہ ہوا اور پھر ان صوبوں کا قیام ممکن ہوا میں ان تمام اکابرین کا چاہے وہ بلوچ اکابرین ہے میر غوث بزنجو نواب خیر بشمری سدارہ طولہ منگل سائی جی ام سعید پنجاب اور خیبر پشتن خواہ سے خان عبدالغفار خان باچا خان اور میں جناب سپیکر اس کے بعد جو حالات ہمارے سامنے رہے ہیں میں ایک خاکہ سا چوٹا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے گزشتہ دو تین ماہ میں سولہ فروری کو یہاں کنداری بازار منان چوک پر جو بم دماغہ ہوا جس میں بہت سارے ہمارے لوگ اس میں نوجوان شہید ہوئے اسی طرح جناب سپیکر پچیس اور چھبیس مئی کی رات کو تربت دنگ میں جو دنک میں جو واقعہ ہوا اور جس میں خاتون ملک ناز اس میں شہید ہوئی اس کی بچی ابھی زخمی ہے برمش اس کے علاوہ تم پہ واقعہ ہوا پھر آپ نے دیکھا جناب سپیکر یہاں برشور کی ہماری ایک خاتون تھی اس کا بہیمانہ قتل ہوا جس کا سوشل میڈیا پہ بھی اس کی تصاویر آئی عارفہ بی بی مسلم باغ میں بڑا دردناک واقعہ ہوا بی بی حاجرہ کو بھی اس کا قتل کا علمناک واقعہ ہوا اور جناب سپیکر سب سے بڑھ کر انتیس مہی کو ہزارہ ٹون میں بڑا دردناک واقعہ ہوا اور وہاں جس طرح بلال نورزہ شہید کو شہید کیا گیا جس وحشت اور بربریت کے طریقے سے اس کی تصاویر آپ کے سامنے تھے جناب سپیکر سوشل میڈیا پر اور اس کے ساتھ دو اور ان کے دوست وہ اب بھی ہسپیٹل میں ہیں جناب سپیکر ایک ایسی صورت آل تھی کہ ایک مسلح گینگ ہے جو اس قسم کی آرکتیں کر رہا ہے یہ واقعہ ہوا جناب سپیکر اس کے علاوہ پندرہ جون اکتیس مئی کو خیزی چوک میں اجیع عبداللہ حکیم خروٹے کو آغوا کیا گیا جس کا لاش کل برامد ہوئی اس کا پوست مارٹم کل ہوا پھر اسی طرح پندرہ جون کو محمد ابراہی نامی شخص پینی روڈ پر اس کا قتل ہوا تو یہ ایسی صورت آل ہے اس کے علاوہ چمن کے دو صحافی جن پر تشدد ہوا ان پر تری ایم پیو قائم کیا گیا صحافیوں نے اس پر بڑا اتجاج کیا اور جناب سپیکر اس کے علاوہ چمن میں آپ دیکھ رہے کتنے چار مہینے سے دیورن لینڈ پر جو تجارتی راستہ ہے وہ بند پڑا ہے لوگ اتجاج کر رہے سیاسی پارٹیاں اور جناب سپیکر ایک بار پہر پورے صوبے میں ڈیتھ سکارٹ کو ایکٹیو کیا گیا ہے اور لوگ مسلح ہو کر آزادانہ گھومتے ہیں ابسکوانڈر ہے اس کو سرکار ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی جناب سپیکر میں ایز ایم پی اے باقی ہمارے دوست ایز ایم پی اے ہم ہمیں سرکار نے چار بندے دیئے اس میں ہم ایک سے ڈریور کا کام لیتے ہیں ایک چھٹی پہ ہوتا ہے ایک یا دو بندے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہمارے تمام معزز ممبران سے وہ لوگ بالاتر ہے انہیں نوازہ بھی گیا ہے نوازہ بھی جا رہا ہے عربوں روپے ان کے لیے بجٹ میں اس کے لیے رکھے گئے ہیں ایک ایک بندے کے لیے جناب سپیکر آپ خود سوچ لے کہ اس کا کیا تاثر ہے جناب سپیکر جو بجٹ ہے میں حقیقتا کہوں گا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عموماً بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ یہ الفاظ کا ہر پیر ہے اور آج جناب فیناس منسٹر صاحب نے اور قائد ایوان میں ثابت کر دیا کہ یہ بجٹ یہ صرف اور صرف الفاظ کا ہر پیر ہے دو کا دہی پہ مبنی بجٹ ہے عوام کے انکوں میں دول جونکنے کی کوشش کی گئی ہے الفاظ اس طرح اس بجٹ میں ڈالے گئے کہ لوگ سمجھے کہ ہم نے ایڈوکیشن کے لیے پچاس عرب روپے رکھے ہیں ہم نے ہیلتھ کے لیے ستر عرب روپے رکھے لیکن جب آپ اندر جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نان ڈیولپمنٹ کے رقم کو ڈیولپمنٹ میں شو کیا گیا ہے اور یہ دو قدعی نہیں ہے اور کیا ہے جناب سپیکر آپ کا جو جو بجٹ کا حجم ہے چار سو پینسٹ اشار پانچ دو پانچ یعنی کھل عمدن آپ کے 377 اشار 914 عرب روپے ترکیاتی بجٹ جناب سپیکر جو آنگوئنگ سکیمات ہے 934 آنگوئنگ سکیمات کے لیے 60 عرب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ نئی سکیمات کے لیے جو غالباً 1634 بنتے ہے اس کے لیے 57 عرب روپے رکھے گئے غیر ترکیاتی بجٹ آپ کا کل 309 عرب روپے ہے جناب سپیکر خسارہ کتنا ہے اس بجٹ کا اور بجٹ مینویل کے مطابق یہ حکومت یہ بجٹ پیش ہی نہیں کر سکتی ہے یہ بجٹ سریعاً قانون اور آئین کی خلاف بنا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی جائے معزز عدالت جائے سپیکر خسارہ کتنا ہے 87 عرب روپے ابھی آپ دیکھیں جناب سپیکر پچھلے سال آپ کے بجٹ کا خسارہ 47 عرب روپے تھا تو پچھلے سال کے بجائے ہمارا آدھا بڑھ گیا ہے ہمارا خسارہ اس سے دگنا ہو گیا ہے جناب سپیکر عموماً بجٹ مینویل کے مطابق آپ آپ کا خسارہ نہیں ہونا چاہیے منسٹر فینان صاحب بارہ فیصد سے آپ کا خسارہ اوپر نہیں جانا چاہیے لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ حکومت کے بجٹ کا خسارہ بیس فیصد سے زیادہ گیا ہے جو خلاف قانون ہیں بجٹ کے منویل کے خلاف جناب سپیکر جناب جا رہی ہے کہ ہم نے بجٹ میں تعلیم کے لئے ستر عرب روپے رکھے کہاں یہ ستر عرب روپے یہ ستر عرب روپے یہ نان ڈیولپمنٹ کا آپ نے ڈیولپمنٹ میں آپ شوئی نہیں کر سکتے ہو اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ پچاس عرب روپے ہم نے ہیلت دیپارٹمنٹ میں رکھے ہے لیکن ہیلت دیپارٹمنٹ کا یہ بجٹ یہ یہ بجٹ جناب سپیکر یہ نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے جناب سپیکر اگر یہ دونوں ستر عرب روپے اور پچاس عرب روپے ملائے جائے ان کے بگول یہ ایک سو بیس عرب روپے ڈیولپمنٹ کے ہو گئے اٹھارہ عرب روپے اور وہاں ایک سو بیس عرب روپے کتنا تضاد ہے آپ کا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس سال اگر ایک سو بیس عرب روپے آپ کا بجٹ ہے تو آپ کے پاس ہے کتنا آپ کے پاس تو آپ کے بجٹ کے مطابق آپ کے پاس سرپ انیس عرب روپے اس میں فیڈرل فنڈ جو پروجیکٹ ہے جس کے بارہ عرب روپے ہے وہ شامل کر کے انیس عرب روپے بنتے ہیں تو آپ کے پاس تو اس سال بجٹ کے لئے کوئی نہیں ہے یہ صرف عوام کے انکوں میں دول جوکنی کی کوشش کی جا رہی ہے جناب سپیکر آپ یہ دیکھ جیسے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے جیسے آپ کا جنگلات ڈپارٹمنٹ ہے یہ چار پانچ ایسے ڈپارٹمنٹ ہے اگر اس کو حکومت توجہ دیتی تو شاید ہمارا خود ہمارا صوبہ پاؤں پہ کڑا ہوتا ہماری معیشت سہی ہوتی اب یہ آپ دیکھ جناب سپیکر یہ پانچ چھ ڈپارٹمنٹ ان کا کھل بجٹ جو ہے نا یہ چھ فیصد سے زیادہ نہیں آپ دیکھیں جناب سپیکر لا سٹاک کے لئے منسٹر صاحب وہ جو لا سٹاک صاحب منسٹر صاحب وہ بڑے خوش ہے ان کو کچھ پیسہ ملا ہے روڈ سیکٹر میں لیکن ان کے ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کتنا ہے لا سٹاک کا لا سٹاک دیپارٹمنٹ کا بجٹ جناب سپیکر زیرو پوائنٹ ایٹ زیرو ہے یہ اب جناب سپیکر آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مال مویشی جو ہے نا کسرت رائے سے پائے جاتی ہے شیرانی مساخل بارکار کھولو باقی اقلات ان علاقوں میں آپ کر سکتے تھے کہ یہاں پر اس قسم کی فارمنگ کرتے لا سٹاک کہ وہاں پر ہم لا سٹاک کی ترقی کے لئے کچھ کرتے وفاقی حکومت نے کہا اس کے لئے فیزیبیٹی رپورٹ کے لئے پیسے بھی رکھنے تھے موسی ہمارے دوست خوش ہے کہ آپ نے کیا لائے خاک لائے اپنے وفاقی حکومت سے آپ نے اپنے تیس عرب روپے آپ گواں بیٹے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا چاہیئے تھا آپ کو کھوٹ میں جانا چاہیئے تھا لیکن آپ نہیں گئے آپ خاموش ہو گئے یہ مجرمانہ خاموش ہے جناب سپیکر یہ ہمارے تمام اسوبے کے ایک کروڑ تئیس لاکھ عوام کے مستقبل کا مسئلہ ہے جناب سپیکر انہوں نے جو فارست ہے ہمارا اس کا بجٹ انہوں نے کتنا رکھا ہے جناب سپیکر انہوں نے رکھا ہے زیرو پوائن سیون زیرو اور جہاں پہ غبن زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ پیسوں کی کمائی ہوتی ہے جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے جہاں پہ ایک صاحب نے دس کروڑ روپے ٹیکے پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کمیشن لیا تھا ان دپارٹمنٹ کے لیے جناب سپیکر کتنا بجٹ رکھا ہے تئیس اشاریات 23.39 رکھا گیا ہے کتنا ظلم ہے جناب سپیکر اور جو سوشل سیکٹر ہے تعلیم کا تعلیم کا بجٹ جناب سپیکر انہوں نے رکھا ہے 7.70 اور ہیلتھ کا بجٹ انہیں نے رکھا ہے 5.0 جناب سپیکر بلدیات کا جو حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نیچے تک اختیارات اور اربن ڈیولیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کا بجٹ کتنا رکھا ہے جہاں پر ہمارے دری علاقوں میں کام ہونا تھا وہاں پہ 1.21 بجٹ رکھا گیا ہے جناب سپیکر یہ یہ ہے اس حکومت کا یہاں بجٹ بجٹ 3-4 ازلا تک محدود ہے بجٹ پر اتنے بڑے پی سڈی پی کے بک پر یہ چھاپنے کی بجائے جناب سپیکر سیدھی سی بات ایک قائد عوام کی تصویر ہوتی اس پر ایک منسٹر فینال صاحب کی چہرہ مبارک ہوتا اور ایک دو تین اور ہے ان کے مبارک چہرے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ ہم عوام کو دے دے اور بڑی یہ انصاف کا تقاضی ہے ہمارے حکومتی رخن ہے ٹیپٹی سپیکر صاحب ہے ہمارے عوام کے ان کے ڈسٹرک کو محض چودہ کروڑ روپے کے اسکی مات دیے گئے ایک جانب ایک ڈسٹرک کو چھ عرب روپے چھ سو کروڑ روپے دیے گئے ایک جانب محض چودہ کروڑ روپے دیے گئے وہ بھی بڑے خوش ہیں وہ پشتوں میں کہتے چی یو پہ حساب نہ پہے دائی او بلدہ خدا نہ ویرے دائی ایک جو ہے نا بیچارہ حساب کتاب نہیں جانتا تھا اور ظہور بلیدی جیسے لوگ وہ خدا سے نہیں ڈرتے تھے تو جناب سپیکر ہمارے بوت یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ مولانا صاحب باقی لوگ ہیں ان کو خود حکومتی حرکان میں جو کچھ لوگ بے دست طفاء ہیں جن کی زبانیں نہیں چلتی ہیں جن کا کچھ خاموش طبل لوگ ہیں ان بیچاروں کو پیچھے دکیل دیا گیا جو چرب زبان ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے حلقوں کے لئے روڈ اکثر سیکٹر میں پیسے لے گئے اور پھر جو ہے پھر جا کر کے وہ آپ کو پتہ ہے باقی کہ کیا وہ کریں گے جناب سپیکر جناب سپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جی جناب سپیکر اسے بیٹھ کے باتیں نہیں کریں اگر فلور پہ آکے باتیں کریں تاکہ ریکارڈ میں آجیں ابھی امن و امان میں نے پہلے ذکر کیا امن و امان اخر اتنا ہمارے یہاں فورس ہے اور پولیس ہمارے پاس لیویز ہے ہم نے ریکوزٹ کیا ہے ایف سی کو ہم نے ریکوزٹ کیا ہے اور پچاس عرب روپے خطیر رقم پچاس عرب روپے سے پتنی کیا کیا ہونا تھا لیکن اس کی کارکردگی کیا ہے جناب سپیکر ہم سب سلف اپنے دفاع پہ مناثر ہے کوئی سرکار کی جانب کوئٹا چمن روٹ وہ فری زون ہے جو بندہ چاہے وہ کر سکتا ہے کوئٹا خزدہ روٹ فری زون ہے جو بندہ جو چاہے کر سکتا ہے کسی کو اٹھا لے کسی کے بیزتی کرے ابھی تربت میں جو ہوا یہ کیا ایک ایسے مہاشرے میں یہ ممکن ہے تو جناب وہ کھوئے ایسے رقم اتنی نہیں ہے اور سارا پیسہ ہم ایف سی کو دیتے ہیں اور اس کے بدلے جناب سپیکر آپ دیکھ لے آپ جائے ایک دن اپنے پراویٹ گاڑی میں یہاں کچھ لاکھ تک جائے واپس آپ آ جائے کہ آپ کو دو گھانٹے آپ کو بلیلی پیٹر نہ ہوگا یہ ہمارے دوست آتے رہتے کتنی وہاں عوام کی تضلیل ہوتی ہے جناب سپیکر پھر یہ پھر یہ کیسا ہوگا کہ آپ نے اتنی خطیر رقم کس لئے رکھی ہے اور جناب سپیکر ابھی ہمارے پاس جو ہمارا ایرگیشن سسٹم ہے ایک ڈیم انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف ایک ڈیم کیلئے رقم رکھا ہے وفاق نے بھی ہمیں اگنور کیا ہے اس میں ایک پشتون علاقے میں وفاق نے ایک ڈیم بھی نہیں رکھا ہوا ہمارے دوست بڑے خوش ہے آپ پڑھے یہاں پر بھی سبائی پی ایس ڈی پی میں بھی ایک ڈیم نہیں رکھا گیا ہے صرف کہا گیا ہے کہ بولان ڈیم اور گوادر ڈیم پر جو ہے گوادر میں ایک ڈیم پر اس پہ کام ہو رہا ہے جناب سپیکر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیونکہ ہمارا پانی دن بدن گرتا جا رہا ہے مانگی ڈیم تھا ہمارے دور میں شروع ہم نے کہا ہم نے اس کے لئے پیسے رکھے آج دو سال ہوئے وہ ڈیم بھی آج سردخانے میں چلا گیا حالانکہ کھویٹا میں پانی نہیں بارہ سو فٹ نیچے سے ہم پانی نکال رہے جناب سپیکر ہمیں ضرورت ہے کہ اس قسم کے ڈیم جو اس وقت اپرو ہوئے تھے اس وقت کام ہوا تھا اس پہ ہم لوگ کام شروع کر سکے جناب سپیکر اسی طرح ہم نے جو آبنوشی کا ہے پبلک ایلت انجینرنگ کا اس میں جناب سپیکر آج کوئی ٹا شہر میں جتنے بھی وہ آپ کے ٹو بیل ہے وہ ٹو بیل اکثریت جو ہے اس کے بجلی کے کنیکشن ڈس کنیکٹ پانی نہیں ہے کوئی ٹا شہر ٹینکرز مافیا کے رحم و کرم پر رہے اور لوگ ایک ہزار روپے ایسا وقت بھی آیا کہ دو ہزار روپے پہ جو ایک ٹینکر پچیس سو روپے پہ جناب سپیکر ایک سو باتر ٹو بیل کوئی ٹکے واسا نے وہ سب کچھ کیا ہے اب واسا اس کو آن نہیں کر رہی ہے فائل پڑی ہوئی ہے گزشتہ ایک سال سے چیپ منسٹر کے ٹیبل پر ایک فائل ایک سال میں نہیں نکل رہا تاکہ ہمارے لوگ وہ واسا کے ٹو بیل جو ہے نواب صاحب باقی آپ کے ممبر بھی بات کرنا چاہیں گے آپ کے اپوزیشن کے ان کو بھی موقع دی جناب سپیکر ابھی آپ ابھی ایڈوکیشن کا آپ لے لیں ایڈوکیشن میں کیا ہوا منسٹر صاحب تو آتے نہیں ہیں ان کے جناب سپیکر جو بجٹ رکھ میں نے پہلے بتایا ایڈوکیشن سٹی کا کتنا ظلم ہے جناب سپیکر ہم یہ مخالف نہیں ہیں ایڈوکیشن اچھی بات ہے جناب سپیکر ایڈوکیشن اچھی بات ہے کسی جگہ بس ایڈوکیشن سٹی بنے آپ نے دیکھا ایک وزیر اللہ صاحب کے علکے میں چار ایڈوکیشن سٹی بن جناب سپیکر ایک ظلہ ہے وہ آپ